اسلام علیکم حیویرز سو آج کی ویڈیو میں ہم آپ کے ساتھ شیئر کریں گے آمیر لیاقت نے پی ٹی آئی کے بارے میں ایسا کیا کہہ دیا وہی آمیر لیاقت پچھلے کئی سالوں سے پی ٹی آئی کے ساتھ تھے انہوں نے ایسی کیا باتیں ہوئی ہیں کہ انہوں نے پی ٹی آئی کو چھوڑ دیا ہے اور آج کو ان پہ کافی زیادہ تانے اور ان کے اندر کے راز بھی کھول رہے ہیں پی ٹی آئی کا رات جو پچھلی رات جو جلسہ ہوا تھا لوگ اکٹھے ہوئے اتنے سرکوں پہ آئی تھے اس کے متعلق بھی آپ کو اسی ویڈیو میں پتا چلے گا لیکن سب سے پہلے جو میں ہاری چینل پر نیو ہیں وہ چینل کو سبسکرائب کر دیجئے بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ آپ مریانے والی ہر لیٹس ویڈیو سے اپ ٹوڈے اٹریس کے ناوٹیفکیشن کے تھو سو لیٹس بگن آج کی ویڈیو میں آمیر لیاقت کے بارے میں شیئر کریں گے آمیر لیاقت کے ایک نامور پاکستانی ہوسٹ ہیں جو ہوسٹنگ کر چکے ہیں رمضان ٹرانسمیشن انی کے ثروب پاکستان میں زیادہ چلی تھے یہ پی ٹی آئی میں شامل تھے پی ٹی آئی کے لیے کافی عرصے سے کام بھی کر رہے تھے لیکن پی ٹی آئی میں شامل ہونے کے بعد انہوں نے انہیں ایسا لگا کہ پی ٹی آئی کے حکومت ختم ہونے والی ہے کیونکہ تحریک عدم استحقام جو آگئی تھی اور اس میں جو اپوزیشن کی سائر پہ تھی انہیں ایسا لگتا تھا کہ پی ٹی آئی کے حکومت ختم ہو جائے گی کیونکہ عمران خان اپنی اکسیت کو بیٹھے تھے جس کے بعد انہوں نے پی ٹی آئی کو چھوڑ دیا تھا آمیر لیاقت نے اور انہوں نے شہباز شریف کی پارٹی کو جوئن کرنے کا فیصلہ کیا ہے انہیں دبے لفظوں میں یہ بھی ظاہر کیا ہے کہ وہاں وہ اپوزیشن کو جوئن کرنے والے ہیں آمیر لیاقت نے جو رات جلسہ ہوا تھا پی ٹی آئی کا جو کئی شہروں میں ہوا تھا عوام نکلی تھی سرکوں پہ بہت زیادہ قابل حیران کن بات تھی کیونکہ بہت زیادہ عوام شامیر ہو چکی تھی جس پہ آمیر لیاقت نے ٹوئیٹ کیا انہوں نے کہا تھا کہ سوئیم پہ لوگ زیادہ جمع ہو جانے سے میتیں زیادہ نہیں ہو جاتی جس کے بعد لوگوں نے انہیں شدید تنقیق کا نشانہ بنا ہے لوگوں نے کہا کہ میت زیادہ ہو جانا ہے اس کا کیا مطلب ہے آپ کا سوئیم کون سا سوئیم ہاں پاکستان میں اپورٹڈ حکومت آئی ضرور ہے لیکن پاکستان ابھی بھی قرد مقتار ہے لوگوں نے یہاں تک یہ پوسٹر اڑھائے تھے بیگرز کان بھی چوزے